بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کنجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی گوہوں کے اندر ایک زمین کا ٹھیکہ ڈیڑھ لاکھ روپے فی ایک کر ہوتا ہے تو دوسری اسی سے نوے ہزار روپے پر جا رہی ہوتی ہے اور عام زبان میں کاشت کر کہتے ہیں کہ جی زمین کے پیٹے کا فرق ہے یعنی زمین کی ایک جو اس کی انہیرنٹ کپیسٹی ہے جو اس کی قدرتی ذرخیزی ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے کسی بھی فصل کی پیداوار میں ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں ایک بوری ڈی اے پی اور ایک سے ڈیڑھ بوری یوریا کے ساتھ پچاس سے ساٹھ من کے درمیان پیداوار لینے کی تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ذرخیز زمین کی ایسی زمین کی جس کی سیچوریشن پرسنٹیج چالی سے پنتالیس اور پچاس کے درمیان ہو جسے ہم کہتے ہیں بھاری میرا زمین ایسی زمین جس کی پی ایچ زیادہ سے زیادہ آٹھ شہریا دو یا آٹھ شہریا تین تک ہو اس سے اوپر نہ جائے ایسی زمین جس میں نامیاتی مادہ سوہ پرسنٹ یعنی ایک اشاریہ انتیس فیصد سے زیادہ ہو اسے ذرخیز زمین کہتے ہیں ایسی زمین جس کے اندر اویلیبل فاس فورس چودہ پی پی ایم یعنی چودہ ملی گرام فی کلو گرام مٹی اس سے زیادہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ذرخیز زمین ہے ایسی زمین جس کے اندر اویلیبل پٹاش ایک سو اسی پی پی ایم سے زیادہ ہو تو ذرخیز زمین کہلاتی ہے یہ وہ زمین ہے جہاں پر آپ ایک سے سوہ بوری ڈی اے پی اور ایک سے دیڑ بوری یوریا استعمال کر کہ ساٹھ من فی اکر تک پیداوار لے سکتے ہیں پٹاش کا ذکر میں نے اس لئے نہیں کیا کہ اگر آپ کی زمین کے اندر پٹاش اویلیبل پٹاش ایک سو اسی پی پی ایم تک موجود ہے تو پھر آپ صرف گوہ کی حالت پر آٹھ سے دس کلو گرام سالیبل پٹاش فلڈ کر کے اتنی پیداوار لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی زمین باقی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے یعنی اس کی ای سی بھی چار سے کم ہے اس کی سیچوریشن پرسنٹیج بھی بھاری میرہ میں آتی ہے اس کے اندر نمکیات کا کوئی ایشو نہیں ہے بوران کی کمی نہیں ہے زینگ کی کمی نہیں ہے یعنی دیگر مایکرو نیوٹرنس کی کمی نہیں ہے بالکل ذرخیز زمین ہے اور پٹاش دو سو چالیس پی پی ایم تک ہے یعنی دو سو کو بھی کراس کر جاتی ہے تو پھر بے شکہ پٹاش نہ بھی ڈالیں یہ جو ذرخیز زمین ہے اس کے اندر آپ دیڑ بوری یوریا اور سوہ بوری ڈی ای پی سے پچاس من پلس پیداوار لے سکتا جب آپ نے یہ ڈی ای پی اور یوریا استعمال کیسے کرنی ہے جب آپ نے فصل کی بیجائی کرنی ہے اس وقت آپ نے پچیس کلو گرام یوریا اور ایک بوری ڈی ای پی یہ بوقت بیجائی ڈال دینی ہے جس کے بعد جب آپ پہلا پانی لگائیں گے اس پہلے پانی کے ساتھ آپ نے ایک بوری یوریا اور وہ جو ساڑھے بارہ کلو گرام ڈی ای پی ہے اسے ملا کے آپ نے فلڈ کر دینا ہے اور جب آپ کی فصل بوٹنگ سٹیج پر آئے گی اگر تو آپ کی زمین میں دو سو چالیس پی پی ایم تک اویلیبل پوٹاش ہے پھر بے شک نہ کریں فلڈ لیکن اگر ایک سو اسی تک ہے یعنی اس سے کم ہے یا ایک سو اسی تک ہے تو پھر آٹھ سے دس کلو گرام سالیبل پوٹاش آپ فلڈ کر دیں انشاءاللہ اگر آپ نے بروقت جندم کاشت کی ہے صحیح طریقے سے کاشت کی ہے ورائٹی اچھی انتخاب کی ہے اور موسمی حالات نے ساتھ دیا اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو اتنی خاصے بھی آپ ساٹھ من تک پیداوار لے سکتے ہیں